امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں حصہ ایمانیات کے تیسرے ثبت عقیدہ آخرت کی پڑھائی کریں گے ساتھ ساتھ اس کے مشکی سوالات وہ بھی حل کرتے جائیں گے اس میں پڑھائی شروع کرتے ہی ہمارا جو پہلا تفصیلی سوال ہے عقیدہ آخرت پر جامعہ نوٹ لکھیں اس کی بھی پڑھائی اسی میں شامل ہے ہمارے پہلے لونگ کسٹن کا آنسر بھی یہاں سے سٹارٹ ہے اسلام ایک کامل اور جامعہ دین ہے یہاں پہ ہم عقیدہ آخرت کی شہسرکی لکھیں گے اس کے بعد لکھنا شروع کر دیں گے اسلام ایک کامل اور جامعہ دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے تیہ کرنی ہے ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یہاں تک آپ لکھ کے اس کے بعد شہ سرخی دیں گے قرآن کی روشنی میں عقیدہ آخرت آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معینوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِرُونَ ترجمہ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں سورة بقرہ کی آیت نمبر چار کا حوالہ دیا ہے انہوں نے جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً ایک تہائی حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن اقاعد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا ان میں عقیدہ تحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے اس کے بعد ہماری اسی لونگ قویسٹن میں تفصیلی سوال میں شہ سرخی ہوگی تیسے نمبر پر کہ منکرین آخرت کے شبہات کا جواب اس میں ہم لکھیں گے قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے ہمارے لئے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا اور ہڈیوں کے بسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ روم کی آیت ستائیس کا حوالہ ہے ترجمہ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی سے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے یہاں تک لکھ کے اگلی ہماری شہ سفری ہوگی تفصیلی سوال میں عقیدہ آفرت پر ایمان لانے کا تقاضہ اس میں ہم لکھیں گے کہ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آفرت پر ایمان لانے کا تقاضہ کرتی ہے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے عمال کا صلح اور برے عمال کا بدلہ ملتا ہے اگلی ہماری شہ سرکی ہے عقیدہ آفرت پر غور و فکر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرام کی سزا نہیں ملے گی کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک عمال کا بدلہ نہیں ملے گا کیا اشرف المحلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے اور کیا اس کے عمال کی کوئی حصیت نہیں جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے عمال کی جزا ملے گی یہاں تک تفصیلی سوال نمبر ایک کا جواب لکھ کے آپ نے محاصل میں حاصل کلام لکھنا ہے عقید آخرت پر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کریں اور گناہوں سے بچیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں دوسروں کے ساتھ اچھے احلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں عقید آخرت پر ایک جامعہ نوٹ اس طرح سے مکمل ہو جائے گا آگے پڑھائی کرتے ہیں عالم برزخ موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان خائل ہونے والی چیز کے ہیں پھر شادہ باری طالعہ ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَيَا يُوْمِ يُبْأَسُونَ سُورَةِ الْمُومِنُونَ کی آیت سو کا حوالہ ہے ترجمہ اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے عالم برزخ کے اخوال انسانی عمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے حشر و نشر نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا جبکہ حشر و نشر نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا ہے سب سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انمر سے باہر تشریف لائیں گے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے پھر مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے حشر میں لوگوں کے مراتب جدہ جدہ ہوں گے انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقام عالی ترین ہوگا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن عالی ترین مقام پر ہوں گے اس دن کافر سخت ازمائش میں ہوں گے اور موں کے بل چل رہے ہوں گے مقام محمود اور شفاعت عزیز طلبہ مشکی سوالات میں ہمارا پہلا مختصر سوال ہے مقام محمود سے کیا مراد ہے اس کی شہصورتی لکھیں گے مقام محمود سے مراد اس کا جواب ہم شفاعت کا معنی سفارش ہے شفاعت کی دو قسمیں ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے شفاعت کی دو قسمیں ہیں پہلی شفاعت کبرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حصوصیت ہے اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے آگے پڑھتے ہیں دوسری شفاعت سوگرہ ہے قیامت کے دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام وملائکہ علماء شہداء صالحین قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا ازن عطا فرمائے گا یعنی شفاعت کی اجازت دے گا عزیز صلق بھائی یہاں ہمارے پانچوے مختصر سوال عقیدہ آخرت پر ایمان کے دو تقاضے بیان کریں اس کا جواب ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ نمبر ایک ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کریں اور گناہوں سے بچیں نمبر دو حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کا خیال کریں دوسروں کے ساتھ اچھے حلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں یہ ہمارے پانچوے مختصر سوال کا جواب بھی ہے ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے حوض قصر کے بارے میں بیان کریں یہاں سے جو لائنز انڈرلائن کھی ہیں وہ اس کا مکمل جواب ہے قصر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سراب ہوگی قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوشبخت ہوں گے یہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے حوض قصر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر جنت میں ایک نہر ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں یہ موتیوں اور یاکود کی نالیوں میں بہتی ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا اور قسطوری کی خشبو سے زیادہ مہک والا ہے یہاں تک مکمل اس کا جواب ہوگا جو لائن ہم نے چھوڑی ہے اسے دوبارہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مومنین کو خوض قصر سے سراب ہونے کی نویت سنایا کرتے تھے ہمارے سوال میں یہ لائن شامل نہیں ہوگی آگے پڑھتے ہیں مختصر سوال نمبر چار کا یہ جواب بھی ہے ساست پڑھائی بھی کرتے ہیں میزان کیا ہے اور کب نصب ہوگا یہ سوال ہے اس سوال میں اس کی شسروحی لکھیں گے کہ میزان کیا اور کب نصب ہوگا اس کے بعد لکھیں گے میزان ترازو کو کہتے ہیں یہ میزان حق ہے یہ لائن چھوڑ دیں اس میں یہ لکھیں گے کہ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے عمال کا وزن کیا جائے گا جن کے نیک عمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے عمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے ارشاد باری طالع ہے اور قیامت کے دن ہم انصاب کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا یہاں تک اس کا جواب ہم لکھیں گے مختصر سوال کا جو لائنیں چھوڑی ہیں انہیں پڑھتے ہیں میزان ترازو کو کہتے ہیں اور عمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پڑھ رہا اتنی مصد رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے یہاں تک یہ لائن چھوڑی تھی باقی ویسے ہی سارا لکھیں گے نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے احلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جنت اور جہنم ہمارے مختصر سوال نمبر تین کا جواب بھی ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی آیت لکھیں حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مصدق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے ہم لوگ یہاں سے جواب لکھیں گے شہسرکی لکھیں گے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آیت جنت اللہ تعالیٰ کی شانِ رحیمی کا مظہر ہے جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا وَلَا كُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِ اَنفُسُكُمْ وَلَا كُمْ فِيْهَا مَا تَدْدَعُون ترجمہ اور اس میں تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے یہاں تک اس کا جواب ہے جنت کے بارے میں ایسے جہنم بھی اللہ تعالیٰ کے کہار و جبار ہونے کا مظہر ہے یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیثِ قدسی ہے ایک ایڈیشنل سوال بن سکتا ہے یہاں پہ کہ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیثِ قدسی بیان کریں دوستہ جواب یہاں سے ہم لکھیں گے جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیثِ قدسی ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے یہ ہمارا ایڈیشنل قویسٹن بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نا فرمانوں کا آخرت میں ٹکانہ دوزق ہوگا جہاں عذاب کی مختلف قیفیات ہوں گی انسانوں کو ان کے عمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا آگ میں جلا دیا جائے گا لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے پینے کو پیپ اور کھانے کو تھوڑ دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے لیکن دوزقیوں کے سامنے موت کو زبا کر دیا جائے گا کہا جائے گا اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں ہے مشک میں ہمارے سوالات ہیں پہلا سوال درست جواب کا انتخاب کریں مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے عالم برزخ عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے آخرت پر ایمان نشر کا معنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے موکے بل جب نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضیز طلبہ سبق کے مختصر سوالات کے جوابات سبق کی پڑھائی کے دوران ہی ہم نے کر لیا تھے سوالات ایک دفعہ دوبارہ دہرہ دیتے ہیں مقام محمود سے کیا مراد ہے حوضہ کوثر کے بارے میں مختصر بیان کریں جنت کی نیمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا عقیدہ آخرت پر ایمان کے دو تقاضے لکھیں اور تفصیلی سوال ہم نے سٹارٹ میں شروع میں ہی کر لیا تھا کہ عقیدہ آخرت پر ایک جامعہ نوٹ امید ہے آپ نے بغور سبق پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو